اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور شیاطین کو جکڑ لیا ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں مان لیجئے کہ کہیں ہم جا رہے ہیں اور دروازہ کھلائے تو کیا کرنا ہے سیدھا اندر چلے آؤ اور اگر یہی دروازہ بند ہوتا تو تو پھر دروازہ کھولنا پڑتا پھر اندر جانا پڑتا ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے فتحت فتحت عباب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں الحمدللہ جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ ایک موقع ہے ایمان والوں کے لیے اور یہ سارے لوگوں کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے چلے آئیں جنت پر ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے ینادی منادن ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل ایک خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ ویا باغی الشر اقصر اے برا کام کرنے والے رک جا رک جا رک جا اقصر یہ آواز سنائی نہیں دیتی کانوں کو لیکن دل کو سنائی دیتی ہے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور الحمدللہ جسٹ ایک نماز سے دوسری نماز میں دیکھ لیجئے کتنے سارے لوگوں کا فرق ہو یاد آئے کتنے سارے لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں کتنے سارے لوگ دین کی طرف رغبت پھر سے پا لیتے ہیں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں یہ بات کا احساس دل میں لاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں محسوس کرتے ہیں